کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا روح ہوگا اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا وَإِنَدْرِي أَقْرِيبٌ عَمْبَعِيدٌ مَّا تُوْعَدُودٌ لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے وَإِنَدْرِي لَعَلَّهُ فِتَّتُ لَكُمْ وَمَتَعُونَ الْاہِينَ اور میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور محلت دے دے تمہیں اور کچھ اور آجمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور محلت عطا فرما دے ہو سکتا ہے تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا لیکن دو امکانات ہیں امکانات نمبر ایک کیا ہے ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلوک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے میں کھٹکتا ہوں دلے یزدہ میں کانٹے کی طرح اگرچہ ان کی سٹریٹیجی کیا ہے ایک ایک کر کے ان کے حصے بخرے کر کے دیا پانچہ کرو ابھی وہ بلوک کونسا ایران ہے افغانستان ہے پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آداد ہونے والی جو ریاستیں ہیں یہ ایک سالڈ بلوک یہ عجمی مسلمان عربی نہیں عربی گئے یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی محمد علمے سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند بلاج ان کو مل گیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں انتتولو یستبدل قومن غیر اکم اگر تم پیٹ دکھا دوگے اس بشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے اور یہ بات ہو چکی ہے تیرہویں صدی عیسوی میں بارہ سو اٹھاون میں جب سقوط بغداد ہوا ہے عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی معذور کر دیئے گا اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی ترکوں کے ہاتھ ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان سفوی ایران میں ترکان سلجوکی میڈل ایسٹ میں اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ دی گریٹ آٹومان امپار اس صدی کے آغاز تک قائم تھی اس صدی میں عجیب عجیب موجزے ہوئے ہیں گریٹ آٹومان امپار جو تین برے آزموں پر محیط نام و نشان ختم دی گریٹ یو ایس ایس آر نام و نشان ختم اب تو روس صاحب ایک ملک کی ایسی سے رہ گئے یہ اس صدی میں دو دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں بڑی بڑی دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے دور نہیں ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمت العزمہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوستیاں سے ہو چکا ہے بارالی صدی جو میں کہہ رہا تھا ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلوک میں اسلام کا اہیا ہو اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شیر میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حدیث میں آتا ہے یخرج ناسم من المشرق یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں نکلیں گی جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی اور یہ ہوں گے ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابریں گے باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے ایک آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کا نزول حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں کہ یہود کا قلعہ کمہ ہوگا اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریویارڈ بن کر رہے گا عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرح توجہ نہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے نوٹ کیجئے گا نہیں ترمزی شریف کی روایت ہے اور خوراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے یہاں سے خیر برامد ہوگا اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے یہ پاکستان بچا کچا پاکستان what remains of پاکستان یہ اصل میں ہے کیا وہاں بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے یہ 313 نہیں تھے اسلام تھا اسی طرح نوٹ کیجئے پاکستان نہیں ہے چار صدیوں کی تجدیدی مسائی کا حاصل آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کل کا ہے مجددین سننے ابی دعوت کی روایت ان اللہ یپسو فیہا ذہی الامہ الاراس کل میں یتعامن من یجدد لہا دینہا اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے ایک ہزار برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے جیسے ہی دوسرا ہزار سال شروع ہوا الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہنڈی کہا تھا سنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار گردن نہ جھوکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس کرم سے ہے گرمی آراد وہ پھر بارویں صدی کا مجدد اعظم امام الحنشہ علی اللہ دہلوی تیرہویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ آپ کا خطہ سواد اس میں ان کی جانے ہیں جو دی گئی ہیں اور وہ نہایت میں آسا ارز کر دوں دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہید اعظم چودویں صدی حجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کے انگریل دے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے تو کہاں ہندوستان میں نہیں کہاں جزیرہ سائرس کیا نام تھا بالتا جزیرہ مالتا بہرہ روم میں اقبال کے نفس سہلالے کی آگ تیز ایسے غدل سرا کو چمن سے نکال دو کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے اور اسی صدی میں چودویں صدی حجری میں اقبال جیسا مفقر اسی چودویں صدی حجری میں معدودی جیسا مصنف اسی چودویں صدی حجری میں مولانا علیہ السلام جیسا مبلغ رحمہ اللہ عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک دیلی کی ایک چھوٹی سی مسجد وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالی شان ہو گئی ہے جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے پورا عالم اسلام آزاد ہوا کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا کہیں عرب قومیت پر کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرار داد مقاصد پاس ہوئی حاکمیت اللہ کی ہے جی اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ سارا ماضی سامنے رکھئے اور حضور کی دی ہوئی پیشنگوئیوں کا مستقبل سامنے رکھئے ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہِ عرضی سے کچھ ہونا ہے